یہ کانگریز ہو یا جیڈی ایس ہو یا بی جے پی ہو یہ ہمیں ستر سال سے گمراہ کرتے ہوئے آئے ہیں آج کسان اتنا پریشان حال ہے اس بل کے وجہ سے آج ان کے جانور جو ان کے کام پہ نہیں آتے جو جانور وہ آج کسی کام کے نہیں رہلے کوئی خریدنے والا نہیں ہے آج ان کا جانور اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی کا خیدہ ہے ان لوگوں کا اس چیز پہ اور وہ کہیں پہ کٹتی نہیں ہے وہ illegal ہے 1964 سے آج کی تاریخ میں انڈیا خریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن ایکسپورٹ کرتا ہے آج ایسا لگتا ہے کہ یہ کسانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں پانچ مہینے کے اوپر ہو چکے ہیں یہ چاشرٹ فائل کرنے میں اتنے دیری کیوں کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آئے ایم آئیم مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی رہے گی اور انشاءاللہ ہم بھرپور سپورٹ کریں گے جو ضرورت کے چیز ہے اس کے اوپر ہم سپورٹ مظہر صاحب ہمارا آپ سے ایک سوال یہ ہے جو اینٹی سلوٹر بل پاس کی گئی ہے جس کے اوپر جو قانون بنا ہوا ہے اس کے اوپر مجلس کا کیا سٹرینڈ ہے مجلس کیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے دیکھئے کاؤ سلوٹر بل کے بارے میں ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ جو کاؤ سلوٹر بل بنا ہے یہ ایمنمنٹ کی جانب سے بنا ہوا ہے اور ایمنمنٹ ہمیشہ اس بنا پر بنا جائے تھا کوئی بھی ایک ایمنمنٹ کر کے کوئی بھی ایک بل پاس تب کیا جاتا ہے جب کوئی امرجنسی ہو سٹیٹ میں تو جہاں پر جہاں کی اسمبلی نے رجک کیا جہاں کی سٹیٹ کی کاؤنسل نے رجک کیا تو ایسی بل کو اتنی امرجنسی کر کے ایمنمنٹ لانے کی ضرورت کیا تھی اس سرکار کو یہ چیز یہ ہو گئی دوسری اس بل کا ہم بلکل اور بلکل ویروت کرتے ہیں کیونکہ یہ خلاف ہے منورٹیز کے یہ خلاف ہے دلیتوں کے اور یہ خلاف ہے کسانوں کے آج کسان اتنا پریشان حال ہے اس بل کے وجہ سے آج ان کے جانور جو ان کے کام پہ نہیں آتے جو جانور وہ آج کسی کام پہ نہیں رہلے کوئی خریدنے والا نہیں ہے آج ان کا جانور اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے بے روزگاری بڑھ رہی ہے بے روزگاری کتنی بڑھ چکی ہے اگر دیکھیں گے تو پتا چلے گا دیکھئے جو سلوٹر ہاؤزز کے جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان لوگ بیکار ہوکے ایک ایک دکانوں میں پانچ پانچ چھے چھے لوگ کام کرتے ہیں ان لوگ بیکار ہو چکے ان کی امپلائیمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہے گیا کچھ نہیں سوچا اچانک سے آپ نے ایک پیچے کے دروازے سے ایک بل پاس کر لیا صرف اور صرف اپنی ایگو کو سمالنے کے لیے جہاں پہ یہ ملک آج دنیا کا دوسرے نمبر پہ آتا ہے جہاں پہ بیف ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ کاؤ سلوٹر کی بات ہی کیوں ہو رہی ہے کاؤ سلوٹر بل تو 1964 میں آ چکی ہے یہ کاؤ سلوٹر کی بل جو بات کر رہے ہیں 1964 میں آ چکی ہے کہی پر بھی سلوٹ نہیں ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی کا خیدہ ہے ان لوگوں کا اس چیز پہ اور وہ کہی پہ کٹتی نہیں ہے وہ illegal ہے 1964 سے ایکٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ جو دوسرے جو جانور کٹتے تھے جیسے بیل ہو گیا یا کوئی اور بحث ہو گئی یہ جانوروں میں تو ان کو کوئی تکلیفات نہیں تھی جہاں پہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں آج اگر آپ آپ کو اگر پتا ہے تو آج کی تاریخ میں انڈیا خریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن ایکسپورٹ کرتا ہے 1.5 ملین میٹرک ٹن دنیا کا دوسرے نمبر ہونا ہے برازیل کے بعد جس ملک میں جہاں پہ ایکسپورٹ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں دوسروں کو کھلانے کے لئے تیار ہے اپنے سٹیزنز کو نہیں کھلائیں گے کیا بات ہے یہ آج دیکھئے انہی کے بی جے پی سرکار کا یہ بار بار ان کا یہ کیا رہا ہے یہ رویہ رہا ہے خلاف مینورٹی اور دلیتوں کے اور کسانوں کے کسانوں کے خلاف تو یہ لوگ آج ایسا لگتا ہے یہ کسانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں بل لے کے آگے فارمرز کے خلاف اب یہ کاؤ سلوٹرنگ پر بل لے لے کے آگے وہ بھی کسانوں کے خلاف ہر چیز کسانوں کے خلاف کرے جو کسان ہمیں کھانا دیتا ہے وہ کسان کو آج یہ کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں کسان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے یہ سرکار یو پی میں دیکھئے آج بھی یو پی ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والی گورنمنٹ کونسی ہے سٹیٹ وائز یو پی ہے وہاں پہ بھی بین کر دیا کسانوں کو لقصان کر دیا یہاں سے گوہ آ جاتا ہے گوہ میں ان کی سرکار ہے جہاں پہ روزانہ پچاس ٹن روزانہ پچاس ٹن بیو بکتا ہے اور یہ کیوں نہیں بن کر رہے ہیں یہ یہاں پہ ممی اور نارتیسٹ اور گوہ میں یمی یہ کہاں کا خانون ہوا یہ کہاں کی انصاف ہوئی یہ تو ایک طرف کا بیسنس ہوا کیونکہ صرف وہاں پہ ان کے اوٹرز ہیں یہاں پہ اوٹرز ہیں یہاں کے اوٹرز تھوڑی بول رہے ہیں کہ ہندو بھائی تھوڑی بول رہے ہیں کچھ عرفات کے لیے کچھ گنے چورے کچھ پرسنٹیج ایک دو پرسنٹ کے لوگوں کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ یہ خانون لائیں اور اس کے اوپر کیوں خانون لائیں کیونکہ ان لوگوں کو خوش کرنا ہے اپنے اصلی مالکوں کو ان کو خوش کرنا ہے ان کے اصلی مالکوں کو جو مالک ان لوگوں کو الیکشن میں فنڈز دیتے ہیں وہ آج ہندوستان کے جو سب سے بڑے سلوٹر ہاؤزز ہیں وہ سارے کس کے ہیں بھئی مسلمانوں کے ہیں دلیتوں کے ہیں کسانوں کے ہیں یہ سارے سب ہیں ان امیروں کے جو ہیں وہ جین ہیں مارواڑی ہیں یہ لوگ چلا رہے ہیں جو لوگ گوش کی بات خوشبو تک پسند نہیں کرتے یہ لوگ چلا رہے ہیں کیونکہ پیسہ آ رہا ان کو اس سے یہ ملک کی یہ حالت ہے آج یہ سرکار کا نہائیتی نہائیتی یہ غلط فیصلہ ہے اور اس کا ہم نے پہلے بھی اس کو پہلے جب انہوں نے اسمبلی میں بل لے کے تب بھی ہم نے اس کی خلافت کی تھی آج بھی کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے الحمدللہ ہم نے الحمدللہ ہم نے پہ یہ بھی دیا تھا میمورنڈم بھی دیا تھا اور الحمدللہ ہم نے پیٹیشن بھی ہم فائل کر رہے ہیں اس کے اگنسٹ انشاءاللہ جو بھی کاروائی ہوگی لیگل کی طریقے سے انشاءاللہ یہ فنڈمنٹل رائٹس کو جو مارا جا رہا ہے رائٹ ٹو ایٹ کے بنا پہ کسی کو آج کچھ کھانے کا حق نہیں ہے جینے کا حق نہیں ہے یہ سوچ رہے ہیں یہ جو سوچ رہے ہیں وہی کرنا ہے یہ یہ سیاسی غلط ہے اور انشاءاللہ ہم اس کا کمپلیٹلی اس کا ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کے اگنسٹ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑ کے رہیں گے آخری دم تک انشاءاللہ جہاں پر بہت سارے نوجوان کو حراست میں لیا گیا ہے حراست کے اندر بہت سارا ایسے معصوم لوگ ہیں جن کا سی سی ٹی میں موجود کی نہیں ہے اور ان کے گھر والوں پر ایویڈنس بھی ہیں اس معاملے میں ایم آئی ایم کی کیا محنت چل رہی ہے کہ ایم آئی ایم ڈی جی ایلی اور کے جی ایلی کے معصوموں کو رہا کرانے کوئی محنت کر رہی ہے جی الحمدللہ دیکھیں ایک جو ڈی جی ہلی کی جی ہلی کا جو واقعہ ہوا اس میں معصوم معصوم ہمارے بچے جو فسے ہیں اس کیسوں میں اور یہ جو چیز ہوئی ہے جو اصلی گناہ گار جو باہر نکل چکا ہے ہم لوگ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور جو معصوم جو معصوم جو فسے ہیں اس چیزوں کے لیے ہم آلڈی ہماری ایک لیگل ٹیم اس پر لگی ہے اور انشاءاللہ ان کی مدد کریا ہمارے جتنے بھی وارڈ آفیس ہے کیجی ہلی میں اور کشال نگر میں ہمارے وارڈ آفیسوں میں وہاں پہ ان کا کلیک یہ کر رہا ہے ان کے ڈاکیمنٹ کلیک کر کے ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور دوسرے تنظیموں بھی کر رہی ہیں الحمدللہ ایسا نہیں کہ کوئی کر نہیں رہا ہے بولکہ کئی سارے تنظیم کر رہے ہیں اپنی اپنی کوشش جاری ہے دیکھیں ایسا ہے اس چیز میں اس میں ہے نا میں بار بار پھر اس لیے بار پھر دوبارہ بولتا ہوں اس میں جو پولیس اینائیہ ہے اور گورنمنٹ ہے ان میں پھر سے ایک بیس سٹینڈ نظر آیا ہے اس بھی نا پہ میں بولتا ہوں یہ واقعہ ہوا کب آگسٹ آگسٹ گیارہ کو ہوا مومنٹ دیکھیں خریب خریب پانچ مہنے کے اوپر ہو چکے ہیں یہ چاشٹ فائل کرنے میں اتنی دیری کیوں کر رہے ہیں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے ابھی جتنے چاشٹ خریب خریب اسی سے اسی سے نمبے پرسنٹ کے چاشٹ فائل کیا گیا ہے اس میں تو میکسیمم پتہ چلا ہے کہ کوئی اس میں وہ انوالڈ نہیں تھے جو لوگ اصل جو گنیگار تھے وہ واضح ہو چکا ہے کون کیا کس نے پلاننگ کی وہاں کے لوکل کیا کچھ بھی انوالمنٹ نہیں تھا لوکل بچوں کا انوالمنٹ نہیں تھا سب اپنے کاموں میں جا رہے تھے ان لوگوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے یہ لوگ انشاءاللہ اس کے اخلاف بھی ہم انشاءاللہ جو بھی مہیم ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ایم آئی ایم کی طرف سے انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارا ڈی جی ہیلی اور کیجی ہیلی کے تعلق سے ایک سوال ہے بہت سارے متاثرین جو ان کے گھر والے ہیں بڑے بیبس ہو چکے ہیں اور امید ہار چکے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے متاثرین کو ایسے گھر والوں کو یمائیم کیا پیغام دینا چاہتی ہے جس پیغام کو سنگر ان کے اندر ایک امید جاگے ایک تسلیم بھر امید جاگے دیکھئے میں ان لوگوں کی یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہم نے بار بار کہا بھی ہے ہم نے پچھلی بار ہمارا ڈی جی ہیلی میں ایک پروگرام بھی ہوا تھا اس دوران پہ کئی سارے ان کے فیملی کے ان کے ماں بہنیں ان کے کئی لوگوں کے بیویاں آئی تھی وہاں پہ اس چیز کو لے کے رہا ہمیں ان کو برابر سے ہم نے ان کو سمجھایا کہ ایک لیگل پروسس ہوتا ہے دیکھئے خانون کو دیکھو خانون کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم خانون کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ لیکن ہم کو خانون کے اوپر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے ہمارے ہندوستان کے ہمارے لا کے اوپر ہماری کانسٹوٹیوشن کے اوپر ایک بھروسہ بھی رکھنا چاہیے جی ہوئے کچھ غلطیاں ہوئے انشاءاللہ لیکن میں ان سب تمام ان تمام فیملی والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مطمئن رہی ہے انشاءاللہ آپ کے معصوم بچے معصوم ہیں تو انشاءاللہ وہ باعزت باہر آئیں گے اور باعزت اور دوسری جانب سے ڈی جی ایڈی اور کے جی ایڈی کے معصوم لوگوں کو رہا کرانے کا برپور کام کر رہے ہیں اور تیسری بات ہماری آپ کی جانبی سے یہ پتا چلی کہ جس طریقے سے ہمارے بینڈو شہر کے اندر تمام علماء کی تنظیم جو کچھ بھی مسلم متعدہ محاذ ہو جمعیت علماء کنیڈا کا ہو سباہ اتحاد ہو ایسی تنظیموں نے 22 جنوری 2021 کو بند کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر کیا ایم آئیم ساتھ دے گی اس کے تعلق سے ایم آئیم پر کیا کیا رائے ہیں جی دیکھئے معصوموں کے خلاف ظلم جب بھی ہوگا کوئی بھی ظلم ہوگا اس کے لئے کوئی بھی ایک اس کے پیچھے ایک پروٹیسٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو بند ہو یا پروٹیسٹ ہو ایسی چیزوں میں انشاءاللہ یہ ایم آئیم مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی رہے گی اور انشاءاللہ ہم بھرپور سپورٹ کریں گے جو ضرورت کے چیز ہے اس کے اوپر ہم سپورٹ ضرور کریں گے انشاءاللہ جو بائیس جنوری کو بند ہے اس میں آپ کا بھی ساتھ رہے گا انشاءاللہ ضرورت پڑی ہماری تو ہم ضرور اس میں ساتھ دیں گے اور ایک ہمارا سوال ہے مزر صاحب جس طریقے سے یہ آئی ایم آئیم کے چیف مساد الدین ویسی صاحب بار بار نوجوانوں سے درقاث کرتے ہیں کہ آپ مجلس سے جڑیں اب ہمارے بینگلور شہر کرنا کی بات کر لیں آپ یوت کانگریز میں بہت بڑا طبخہ جو ہے نوجوانوں کا جوئن کر رہا ہے اور دوسری چانیب سے یو آ مورچہ انہوں نے مسلمانوں کی نوجوانوں کو حالی میں ایک صحافی کے پاس انٹرویو دیتے ہوئے مسلمانوں کی نوجوانوں کو دعوت دیے کہ آپ بھی ہیں آگر ہماری جماعت سے جڑے لیکن ایسے نوجوان جس طریقے سے ویسی صاحب کا بار بار یہ اعلان رہتا ہے اس ماملے میں ایم آئیم کے جو بینگلور کے نوجوان ہیں جو ایم آئیم بینگلور کی ہیں اس میں نوجوان کس طریقے سے جڑے کس بنیاد پر جڑے اور ایسی کیا چیز انہیں دکھائی دے گی اور کس وجہ سے وہ جڑنے کی کوشش کریں گی جی انشاءاللہ دیکھئے بار بار واضح طور پر کہتے ہیں کہ نوجوانوں سے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ بار بار اس بنا پر بات کرتے ہیں کہ اپنے اندر ایک لیڈرشپ کس لیڈرشپ کو پیدا کیجئے دیکھئے آج یہ کانگریز ہو یا جیڈی ایس ہو یا بی جے پی ہو یہ ہمیں ستر سال سے گمراہ کرتے ہوئے آئے ہمیں ستر سال سے یہ لوگ گمراہ کرتے ہوئے آئے اور میں آج آپ کے مادیم سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی گمراہیت میں آپ پھر سے نہ پھسے اپنی آواز خود بنے مجلس کا ساتھ دے مجلس کے ساتھ رہے مجلس ایک ایسی واحد سیکلر پارٹی ہے آج ہندوستان کے اندر جو صرف اور صرف بنی ہے مظلوموں کے لیے جو مینورٹیز کے لیے مسلمانوں کے لیے دلیتوں کے لیے اور سارے ان بچڑے ہوئے طفقے کے لیے جو جو آج ان لوگوں کی وجہ سے دبے ہوئے پڑے ہیں اپنی آواز کو اٹھائیے مجلس سے جڑیے اور مجلس کی آواز بن کر اپنی آواز بلند کر کے اپنے حقوق کو حاصل کیجئے جزاک اللہ